بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ کو آج اس تمام تر صورتحال کے متعلق جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک لے کے آ رہے ہیں آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ کپتان کہاں پہ پہنچا ہے اور یہ بھی بتانے سے پہلے کہ اس وقت لاہور کے اندر تازہ ترین صورتحال کہاں پہ ہے لاہور والا تحریک انصاف کا کافلہ کہاں پہ ہے سپریم کورٹ کے اندر معاملات کیا چل رہے ہیں سپریم کورٹ نے راستہ کس طریقے سے صاف کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد جو رانہ سناولہ کے تمام تر منصوبے ہیں وہ کس طرح سے ڈوب گئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے فوج سے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ہم گھر جاتے ہیں آپ آ جائیں حکومت سنبھالیں شاید عمران خان سے ڈر گئے ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں یہ اصل سٹوریز ہیں اور اس کے بعد میرے پاس ایک اور بہت بڑی خبر ہے وہ تمام سٹوریز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم باقی خبریں کہ کپتان اس وقت باہر نکل آیا ہے کپتان کی لوکیشن بھی بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کپتان کنٹینر کے اوپر سوار ہو گیا ہے اور کنٹینر کے اوپر سوار ہوتے ہی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں اب آپ کہیں گے کہ کون سی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک خبر دے دوں جو بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے آج تھوڑی دیر پہلے خبر بریک کی ان کے مطابق عمران خان کو سمجھانے کے لیے کہ صورتحال کابو سے باہر نہ ہو جائے یا اس پوزیشن کے اوپر نہ پہنچ جائے جہاں پہ کسی کے کابو میں نہ رہے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں یہ کوئی اور طاقت ہے جو سکت مذاکرات ہو رہے ہیں میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور بات بتاتا ہوں اسلامباد کے اندر یہ خفیہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں ایک ہیلیکوپٹر پشاور گیا پشاور سے کچھ شخصیات کو لے کر تین تحریک انصاف کی شخصیات ہیں اور وائس آف امریکہ نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی ہے ان کے مطابق بھی ایک سپیشل ہیلیکوپٹر وہاں سے اڑا ہے جس میں تحریک انصاف کی تین شخصیات جو ہے اسلام آباد آئی ہیں میں آپ کو دو شخصیات بتا دیتا ہوں اس کے بعد آگے چل جاتے ہیں ایک وہی شخصیت ہے جو پشاور کے اندر امران خان کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی تھی تو ان کو کال کی گئی تھی اور کہا گیا تھا آپ کو ٹرپ کر لیں گے پہلی شخصیت دوسری شخصیت اسی صوبے سے ہے جہاں سے ہیلیکوپٹر اڑا ہے جو پہلے بھی مذاکرات کرتی رہی یہ ہر وہاں پہ سینئر لیڈرشپ میں شمار ہوتا ہے پرویس خٹک صاحب تو یہ دو شخصیات کے بنام لیتا ہوں تیسری شخصیت کو فی الحال رہنے دیتے ہیں ان شخصیات کو لے کے اسلام آباد آگئے ہیں اسلام آباد کے اندر مذاکرات چل رہے ہیں اور ایک اور اس سے خبر جڑی ہوئے سن لیجئے یہ مذاکرات کا پہلا سیشن نہیں ہے جو اسلام آباد کے ہو رہا ہے ان کے درمیان مذاکرات کے پچھلے چند گھنٹوں کے دوران کئی راؤنڈز ہوئے ہیں ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کپتان کسی طور پہ نہیں مان رہا بات نہیں سن رہا جس کے بعد اب یہ تینوں شخصیات کو لے کے اسلام آباد لے جائے گیا ہے تاکہ وہاں بیٹھ کے بات کی جائے اور کوئی نتیجہ نکلے اس سے آپ اندازہ یہ کریں کہ گھبرایا ہوا کون ہے کیا عمران خان گھبرایا ہوا ہے کیا عمران خان کیوں پر دباؤ ہے یا عمران خان اس مائنڈ گیم کے اندر دباؤ کسی اور جگہ پہ منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے میں آپ کو سپریم کورٹ کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے راستہ صاف کیا ہے اور رانہ سناولہ کے تمام منصوبوں تمام پلیننگ جو بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کو اسلام آباد کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اور اس کے بعد ان کے صحافی کہہ رہے تھے جی عمران خان کو جو مقبولیت کا بھوت سوار ہے وہ اتر جائے گا اور ان کی ایسی خاطر توازو کی جائے گی کہ یاد رکھیں گے میں آپ کو ذرا اسلام باد ہائی کورٹ سے خبر دے دیتا ہوں کہ اسلام باد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے درجنوں کارکوران جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے کہا ہے کہ آپ ان سے زمانتی بانڈز لے لیں زمانتی مچلکیں لے لیں لیکن ان کو رہا کریں آج سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ اب تیسری بار سماعت کرے گا ایک سماعت بارہ بجے سے پہلے ہوئی اس کے بعد بارہ بجے سماعت شروع ہوئی جہاں پہ آئی جی کی سرزنش کی گئی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقبی نے کہا کہ آپ اپنی طاقت کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ محتاط طریقے سے کریں آپ کے اوپر پہلے ہی بہت وزن ہے اور آپ ایک چیز ایک حد سے آگے نہ جائیں اس کے بعد ججز نے یہ پوچھا کہ اگر سری نگر ہائی وے کے اوپر آپ کو خطرہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خطرے کی وجہ سے آپ نے یہ روڈز بند کیے ہیں تو ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ سری نگر ہائی وے کے خطرے کی بنیاد کے اوپر آپ نے گجرات اور سرگودہ کو کیسے بند کر دیا پھر انہوں نے کہا کہ آپ تحریک انصاف فالوں سے پوچھ لیں کہ وہ کیا پر امن احتجاج کرتے ہیں جس پہ اب انہوں نے جو سپریم کورٹ ہے اس نے کمیشنر اسلام آباد کو یہ ٹاسک دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احتجاج بھی ہو راستے بھی بن نہ ہو کوئی ایسا راستہ نکالیں تحریک انصاف کے لیے کچھ جگہ مختص کریں جو واضح انڈیکیٹر ہے کہ سپریم کورٹ رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دینے والی ہے سپریم کورٹ راستے کھولنے کا حکم دینے والی ہے جو گرفتاریاں ہیں ان کے حوالے سے اب یہ سمات جو ہے وہ دھائی بجے تک ملتوی کی گئی تھی جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ممکن ہے کہ اس وقت سمات دوبارہ شروع ہو چکی ہو اور اب تحریک انصاف کے جو وکلہ ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو جائیں اور اپنی آلہ قیادت سے وہاں سے ہمیں ہدایات لے کے دیں لیکن میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں جو بہت خطرنا خبر ہے وہ عمران خان کی زندگی سے متعلق ہے آج اٹرنی جللن نے سپریم کورٹ کے روبرو کہا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے صرف خطرے کی بات نہیں کی کس طرح سے حملہ اٹیک ہو سکتا ہے وہ بھی بتایا ہے ان کے مطابق عمران خان کے اوپر خودکش حملے کا خدشہ موجود ہے چلیے آپ عمران خان کو تو سیکیورٹی دیں آپ نے یہ پورا ملک اس لیے بند کر دیا ہے اس سوال کا جواب نہ عدالت کے سامنے دے سکے ہیں نہ ان کے پاس کسی حوالے سے کوئی جواب ہے اب عمران خان کی میں آپ کی تازہ ترین اپڈیٹس لانگ مارس کی دیتا ہوں پھر میں فوج ولی بات کی طرف چلا جاؤں گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ سپیشل ہلیکاپٹر کے اوپر جو ولی انٹرچینج ہے سوابی کا وہاں پہ پہ پہنچے ہیں وہاں پہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ کنٹینر کے اوپر سوار ہو چکے ہیں اور ان کا کنٹینر آگے بڑھ رہا ہے اور باقی جو کافلے ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں جہاں تک لاہور کی بات ہے لاہور کے اندر آج جو عظم و حمد کی مثال قائم کی ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کی ہے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے ہیں ان کی گاڑی کے اوپر پولس نے ڈنڈے برسائے اس چیز کو چھوڑ کے پولس اور گلو بٹ لاہور کے اندر ملے ہوئے ہیں ایسی فوٹیجز جو میں اپنے ٹویٹر پہ بھی شیئر کی وہاں پہ پولس روک رہی ہے لوگوں کو تشدد کر رہی ہے اور جو گلو بٹ ہیں جو کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ جناب آتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس گاڑی کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں اب کیمرے ہیں ان کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس دور میں اگر کوئی وارداد ڈال نہیں ہے تو کوئی اکل و مت سے ڈالو اب اس وقت حماد عزر کے مطابق جو کافلہ ہے وہ لاہور سے نکلتا ہوا اس نے شادرہ کا علاقہ بھی کلیر کر لیا یہ وہ سارے علاقے تھے راوی پول کا جہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے رکافٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں لیکن تحریک انصاف کے لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں یہ تبکہ یہ بھی نہیں کر رہے تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ اس طرح سے مقابلہ کریں گے پھر لاہور کے جو صدر ان کے نیازی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ان کے اوپر بہمانہ تشدد کیا گیا لیکن تحریک انصاف جن کو یہ کہتے ہیں برگرز اور یہ اور وہ ممی ڈڈی انہوں نے آج حقیقی کارکن ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے اپنے پریزیڈنٹ کو وہاں سے چھڑوا لیا جس کے بعد خواتین بھی پیش پیش ہیں رکاوٹیں ہٹا کے وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے پاس امکان اس وقت کم ہے صورتحال چند گھنٹوں کے دور اور کلیر ہو جائے گی حکومت کی ٹانگیں کامپنا شروع ہو گئی ہیں صرف سپریم کورٹ سے فیصل آنا ہے سپریم کورٹ نے جیسے ہی کہنا ہے رکاوٹیں ہٹائیں تو اس کے بعد شہباز شریف حکومت دھڑام سے نیچے آگے رہے گی اور شہباز شریف حکومت کا کھیل جو ہے ختم ہو جائے گا اب آتے ہیں خرشید شاہ کے اس بیان کی طرف خرشید شاہ نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے جس میں یہ وہی خرشید شاہ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے حکومت لے کے احسان کیا اب ہم سے حکومت لے لی جائے تو ہمارے اوپر احسان ہوگا خرشید شاہ نے آج فوج کو بازابتہ طور پر دعوت دے دی ہے اب پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے اب بات کریں گے تو وہ کہیں گے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں جی ہم آئین کی بات کرتے ہیں خرشید شاہ نے کہا کہ ہم حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اگر فوج اقتدار کے اندر آنا چاہتی ہے تو فوج آج ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ کوئی خرشید شاہ کے اوپر آرٹیکل سکس لگانے کی بات کرے گا کوئی وفاقی کابینہ اس کے پر بات کرے گی یا یہ صرف اور صرف امران خان تحریک انصاف کے حوالے سے ہیں پھر جس قسم کی میڈیا ریپورٹنگ کر رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے اندر کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جس کے اندر میڈیا اور پھر عدالت جو ہے اس نے جنگ کے جو ایڈیٹرین چیف ایر مالک ہیں میر شکیلو رحمان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے کہ دی نیوز کے اندر عدلیہ مخالف اشتہار کیسے آپ کانٹنگیوز چھاپ رہے ہیں اب اگر وہ بھی نہ پکڑے تو پھر ازاری بات ان کو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا چینل ضرور سبسکرائب کیلے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ